اسلام علیکم اویرنیس آل این اردو میں خوش آمدی آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفائی سترائی کرنے والوں کو کیا جاننا ضروری ہے یعنی ان کے لیے کیا امپورٹٹ ہے خاص طور سے جو لوگ کمرشل ہاؤس کیپنگ کا کام کرتے ہیں تو اس کا پہلا پارٹ آج ہم پیش کر رہے ہیں ایم ایس ڈی ایس آپ سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور مختلف کیمیکلز کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں جب تک ہم کیمیکلز کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ وہ کیمیکل کن چیزوں سے مل کر اسے بنایا گیا ہے اس کے پھر اس کیمیکلز سے خطرات کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کیمیکلز سے کوئی نقصان ہو جائے تو پھر فوری ٹپی امداد فرسٹ ایٹ کیا دی جا سکتی ہے پھر اگر اس کیمیکلز سے آگ لگ جائے تو فائر فائٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے اسی طرح مناسب استعمال کا اس کے کیا طریقہ ہے کس کیمیکل میں کتنا پانی اور کتنی کوئی اور چیز ملانی ہے اسی طرح اس کیمیکل کی طبی اور کیمیائی خصوصیات کون سی ہیں اس سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اس سے انفیکشن یا زہر کیسے پھیل سکتا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی یہ تمام جو چیزیں ہیں ان تمام کو مجموعی طور پر ایک ڈاکومنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی اسے اس کیمیکل کا پارڈ بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں اصل میں ہدایت نامہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کیمیکل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال لگنا ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کو میڈیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ جاتا ہے تو اصل میں معلوم یہ چلتا ہے جیسے آپ کو سکرین پر رائٹ سائٹ پر اس کا ایک سمپل بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میڈیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک کاغذ کا نام ہے جو کیمیکل کے ساتھ آئے گی جس میں یہ تمام چیزیں لکھی رہے ہوگی اگر ہم اس لفظ کو الگ سے دیکھیں یعنی میڈیریل سیفٹی ڈیٹا اور شیٹ اور اس کے الگ الگ میں الٹا پڑھنا شروع کرتا ہوں اگر شیٹ کو دیکھیں تو شیٹ کے معنی ہے کاغذ کا ایک صفحہ ڈیٹا یعنی کچھ لکھا ہوا ڈیٹا شیٹ یعنی کاغذ کا ایک صفحہ جس پہ کچھ لکھا ہوا سیفٹی یعنی حفاظت سیفٹی ڈیٹا شیٹ یعنی کاغذ کا ایک بھی جس پہ حفاظت سے متعلق کچھ لکھا ہوا اور میڈیریل یعنی مواد یعنی کاغذ کا ایک ایسا ڈاکومنٹ جس پہ حفاظت سے متعلق کچھ لکھا ہوا اسے اس کیمیکل کا ایم ایس ڈی ایس کہتے ہیں میڈیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ اب ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ میڈیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کیمیکل کا نام اب کیمیکل کے نام سے کیا مراد ہے ہم الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو سے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے کچھ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کچھ سٹیلنس، سٹیل پولش کچھ اب ہلسٹری کے لیے گلاس کلیننگ ہے، فرش ہے فرنیچر ہے اب یہ جو ہم ٹوائلٹ بول میں عمومن ڈال رہے ہوتے ہیں یہ ٹوائلٹ بول کلینر ہے اس کے برینڈ پہ مت جائیے کہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل میں جو میں جس نام کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ٹوائلٹ بول کلینر جس سے ہم ٹوائلٹ کے بول کو صاف کرتے ہیں تو اصل میں کیمیکل کا جو نام ہے وہ ایم ایس ڈی ایس کی سب سے پہلی چیز ہے جو استعمال کرنے والا ہے اس کو کیمیکل کا نام بتاؤ کہ یہ اس کیمیکل کا نام کیا ہے جس سے میں یہ چیز صاف کروں گا یا جس سے میں یہ چیز صاف کر رہا ہوں تو آپ ٹوائلٹ بول کلینر یاد رکھئے کوئی برینڈ کا نام یاد مد رکھئے اسی طرح آپ گلاس کلینر یاد رکھئے کسی اگزیکٹ برینڈ کا نام یاد مد رکھئے دوسری جو چیز میٹریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا خاصہ ہے یا جو بہت اپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اس کیمیکل سے خطرات کیا ہیں تو استعمال کرنے والے کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اس کیمیکل کے خطرات کیا ہیں جیسے مثال کے طور پر کچھ کیمیکل دیسے ہیں میں کسی کیمیکل کا نام نہیں لوں گا لیکن کچھ کیمیکل دیسے ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں بغیر ماسک کے تو آپ کی سانس کے ذریعے وہ آپ کے پیبروں کو خراب کر سکتا ہے آپ کی باڈی کو خراب کر سکتا ہے کچھ کیمیکل دیسے ہیں جو آپ کی جلد کے لیے بہت نقصان دیں کچھ کیمیکل دیسے ہیں جو آپ کی آئیز آنکھوں کے لیے بہت نقصان دیں تو جس کیمیکل کے جو خطرات ہوتے ہیں ان کا تدارک بھی ہوتا ہے ان سے علاج کا طریقہ بھی ہوتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا استعمال جو ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس کیمیکل میں کیا ہی ایز کرنا ہے یہ بہت اسی لیے ضروری ہے تاکہ اس کیمیکل کے جو خطرات ہیں ان سے آپ بہت آسانی سے نپڑ سکیں چوتھی جو چیز ہے تیسری سوری وہ ہے ابتدائی تبی امداد کے اقدامات کیا ہیں فوری تبی امداد کے یعنی اگر اس سے کوئی گربڑ ہو جائے کیمیکل سے کوئی خطرہ ہو جائے مثال کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پہ تضافی کوئی کیمیکل گریہ ہے ایسا تضافی جس کی خاصیت ہو یا کوئی کیمیکل خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھ میں چلا جائے آپ بغیر گاؤگلز کے کام کر رہے ہوں کسی تیس کیمیکل کے ساتھ آپ بغیر گلفز کے کام کر رہے ہوں کسی کیمیکل کے استعمال کے وقت یہ تمام کے تمام وہ خطرات ہیں جو آپ کو کیمیکل کا ایم ایس ڈی ایس پڑھنے سے پر چلتا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات نہیں آمازے کی بتاؤں ایم ایس ڈی ایس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ ہی آئے گی بلکہ ہر کیمیکل کے پیچھے بھی ایم ایس ڈی ایس کو مختصر کر کے موٹی موٹی چیزیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے خطرات کیا ہیں اس سے بچنا کیسے دستانے پہننے نہیں پہننے یہ تمام چیزیں بھی درج ہوتی ہیں اس میں تو اگر کیمیکل کی باٹل کے پیچھے بھی اس کو مطالعہ کر لیا جائے تو کافی چیزیں آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں اس کے بعد جو ایم ایس ڈی ایس کی بہت امپورٹنٹ چیزیں چوتھے نمبر پہ وہ ہے فائر فائٹنگ سے مطالعہ اقدامات کیا ہے یعنی وہ کون سے ایکشن ہے جو آپ اگر اللہ نگرے آگ لگ جائے کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے دیکھیں کیمیکل کی وجہ سے آگ ڈیفرنٹ طریقوں سے بھی لگ سکتی ہے کیمیکل کو اگر مناسب طریقے سے سٹور نہ کیا گیا ہو تو بھی آگ لگ سکتی ہے پاس کیمیکلز گرم ہوگے آگ کی شکر اختیار کر سکتے ہیں وہ جس پیکنگ میں رکھے گئے ہوں اس پیکنگ میں آگ لگ سکتی ہے اسی طرح اگر ان کی مناسب طرح سے ڈیلوشن کا خیال نہیں رکھا گیا یعنی کس کیمیکل میں کتنی کیا چیز ملانی ہے یا بعض لوگ یہ بھی تجربہ کرتے ہیں جنیٹوریل سٹاف اپنے تجربے کی بیس پہ کر لیتے ہیں وہ کبھی یہ تجربہ کہ دو یا تین قسم کے کیمیکلز کو ملا کے استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس طرح زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور دال دبے بہت آسانی سے دور ہو جائیں گے اور نتیجہ میں اس کے آگ بھی لگ سکتی ہے تو کیمیکلز کے ایم ایس ڈی ایس کو کے بارے میں جاننا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو کیمیکلز کو رکھنے کا طریقہ اس کی مناسب مقدار میں دوسری چیز میں ملانے کا طریقہ یہ تمام چیزیں نہیں معلوم ہوگی تو پھر کیمیکلز سے آگ لگنے کا خطرہ ہے اور فائر فائٹنگ کے اقدامات کے ہیں یعنی کون سے کیمیکلز کے لیے کون سا سیلنڈر استعمال ہوگا اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے مختلف طرح کی آگ ہوتی ہے جیسے آپ کو بتایا بجلی کی آگ کے لیے ہم کچھ اور استعمال کرتے ہیں لکڑی وغیرہ کی آگ کے لیے کچھ اور استعمال کرتے ہیں تو یہاں اس بارے میں بھی نالج بہت ضروری ہے اسی طرح کیمیکل کو مناسب استعمال کرنے کا جو تاریخہ ہے وہ بھی ایم ایس ڈی ایس کا ایک حصہ ہے یعنی کون سے کیمیکل میں کتنی کیا چیز ملانی ہے کتنا پانی ملانا ہے کس کیمیکل کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر کیمیکل کی ڈیلوشن مناسب نہیں ہوگی اور اس کو مناسب طریقے سے حل نہ کیا گیا ہوگا تو اس دو نقصان ہوں گے دیکھیں اگر کیمیکل زیادہ ڈلے گا تو جس چیز کے اوپر وہ استعمال کی جائے گا وہ چیز خراب ہو جائے گی اور اگر کیمیکل کم ڈالے گا تو کیمیکل کا فائدہ نہیں ہوگا تو کسٹ کے حوالے سے بھی دیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کونسی چیز کو میں کس قدر کیمیکل ملائے جائے اور کتنا مناسب ہر ایک کی مقدار تو اس کے اوپر درج ہوتی ہے کہ کتنے قطرے یا کتنی ملی لیٹر آپ اس کیمیکل میں کیا چیز ملائیں گے لیکن اس کے بارے میں جاننا اور اس پہ ایکوریٹلی عمل کرنا بہت ضروری ہے اس سے کاسٹ بھی کم ہوتی ہے اور چیزوں کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے عموماً کیمیکل کی کریکٹرسٹکس یعنی طبی اور کیمیائی جو خصوصیات ہوتی ہیں کیمیکل کی اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کیمیکل کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے اور وہ کس چیز کے ساتھ مل کے اپنا اثر کس طرح دکھاتا ہے اگر یہ ہمارے علم میں ہوگا تو ہم اس کیمیکل کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے ڈیلیوٹ کر سکیں گے اپنی مرضی کی مقدار ملا کے مناسب طریقہ استعمال جو میں نے آپ سے کہا اور بہت اچھا ریزلٹ حاصل کر سکیں گے اس لئے دپی اور کیمیائی خصوصیات جو کیمیکل کی یعنی کیریکٹرسٹکس اف دی کیمیکلز ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے اور یہ ایم ایس ڈی ایس کا ایک پارٹ ہے اس کے بعد جو چھتی چیز آتی ہے ایم ایس ڈی ایس میں ساتھویں سوری وہ ہیں ذاتی حفاظت کے اقدامات ذاتی حفاظت کے اقدامات یعنی کون کون سے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس آپ نے پہننے ہیں کون سے اپنی حفاظت کے لیے کس کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دستانے پہنے کس کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ماسک پہننا ہے کس کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مختلف چیزیں استعمال کرنی ہے گوگلز وغیرہ استعمال کرنے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ اس سے آپ اپنی حفاظت کر سکیں بہت سے کیمیکل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ماسک بہت ضروری ہے پہننا ہے کیونکہ وہ آپ کی سانس کے ذریعہ آپ کے پیپڑوں کو خراب کر سکتے ہیں زیادہ تر 99% کیمیکل کے استعمال کے وقت گلاؤس پہننے لازم ہے چونکہ یہ آپ کی سکنز کو خراب کر دیتے ہیں اور اسی طرح مختلف کیمیکل کے استعمال کے وقت جو بہت دیز ہیں وہ کاؤگلز پہننا بھی بہت ضروری ہیں تاکہ اس سے محفوظ رہا جا سکے ظاہر ہے اگر کیمیکل کے استعمال کے وقت وہ آپ کی آنکھ میں چلا گیا تو آپ کی آنکھوں کو نقصہ بھی کر سکتا ہے پیپڑوں میں چلا جائے گا تو پیپڑے تباہ کر دے گا سانس کے ذریعے تو یہ ان سب چیزوں کا خیال لگنا اس لیے بھی ضروری ہے اور یہ ایم ایس ڈی ایس ہمیں بات پھر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کیمیکل سے کسی قسم کا انفیکشن تو نہیں پہل سکتا یا زہر تو نہیں پہل سکتا زہر ظاہر ہے کہ انسانی باڈی کے لیے بہت نقصاندے چیزیں زہر اور زہر کسی بھی فارم میں ہو یہ انسان کو نقصان پہچا سکتا ہے جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیزیں وہ ہے نقل و حملیانی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو رہی ہے کیمیکل کی کیمیکل کی اگر ٹرانسپورٹیشن بھی مناسب طریقے سے نہ ہو رہی ہو تو کیمیکل میں آگ لگ سکتی ہے ایوین اس کی پیکنگ اگر مناسب طریقے سے نہ ہو اس کو رکھا مناسب طریقے سے نہ گیا ہو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہو تو کیمیکل میں آگ بھی لگ سکتی ہے تو اس لیے اس کی نقل و حمل اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک بڑا کردار ہے اور یہ ایم ایس ڈی ایس میں بہت تفصیل سے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کیمیکل جس کے پیچھے یہ دیرائیات لکھی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے سورج کی روشنی سے بچانا ہے ٹیمپریچر سے بچانا ہے یہ ساری چیزیں اور ایم ایس ڈی ایس کا جو سب سے آخری نکتہ ہے لیکن سب سے اہم بھی اور خاص طور سے کمرشل کے لیے وہ ہے قانونی پوزیشن یعنی لیگل میٹرز کو اگر اس کیمیکل کے پسپیکٹر میں کچھ ہو جاتے ہیں تو کیسے ڈیل کیا جائے گا یہ جو قانونی معاملات ہیں ان سے ڈیل کرنے کی نالج بھی خاص طور سے کمرشل جو کیمیکل منفیچرر ہیں یا دسٹیبیوٹر ہیں یا سپلائرز ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا بھی ایک قانون ہے کہ کون سے کیمیکل کو کس طرح موف کیا جائے گا کس طرح رکھا جائے گا سٹورج کے لیے جگہ کی ان کی کیا ضروری چیزیں ہیں اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں اس جیس سے متعلق کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اور یہ ہمارا پہلا پار تھا جنیٹوریلی سٹاف کی ٹریننگ کا اب ہم نیکس پارٹ کریں گے اور اس میں پھر آپ کو بتائیں گے مزید تفصیل سے دیگر چیزوں کے بارے میں تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلیں کہ ہم ان چیزوں کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ